بسم اللہ الرحمن الرحیم برکی سربراہان کی امر مذاکرات کی اپیلی یوکرینی صدر نے مسترد کر دی یونانی عوام تارکی نے وطن کے فولیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے سودانی فوج اور آر ایس ایف کے درمیان بہتر گھنٹے کی جنگ بندی کا معاہدہ دیبا گیا سعودی خلابات کا امیاب میشن کے بعد ریاض پہنچ گئی پاکستان کو تیل کی ترسیل پر کوئی خاص راہت نہیں دی روسی زیرے دوانائی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ایڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تقصیلات کی طرف بھارتی مدرعظم نرندر موڈی کے دورہ امریکہ کے خلاف انسانی حقوق کے گروپوں نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا انڈین امریکن مسلم کونسلز میں دیگر گروپ باعث جون کو وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج مظاہرہ کریں گے امنسٹری انٹرنیشنل اور ہیومن رائرس واج واشنگٹن میں بی بی سی کی دستاویزی فلم دکھائے گئی پالیسی سازوں صحافیوں اور تذیعہ کاروں کو بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم سے اگاہ کیا جائے گا بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں دوہزار دو میں گجرات میں سینکڑوں مسلمانوں کے قتل عام پر سوال اٹھایا گیا ہے اس موقع پر ہیومن رائرس واج کی ایشیا ڈویجن کی ڈائریکٹر نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط بھی لکھا ہے جس میں درفواست کی گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس موڈی کے دورے کے دوران بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کا مسئلہ اٹھائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین امریکہ تعلقات میں بڑا بریک ترو امریکی وزیر خارجہ انتنی بلنکن چین پہنچ گئے امریکی وزیر خارجہ چین کے ایک غیر معمولی دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں یہ دورہ چین امریکہ تعلقات میں ایک بڑا بریک ترو ہے تاہم کوئی حقیقی پیشرفت ہو سکے گی یا نہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے رویٹس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ انتنی بلنکن چین کے دو روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں انتنی بلنکن کے دورے کا مقصد امریکہ اور چین کے تعلقات کو بحال کرنا ہے تاہم کسی پیشرفت کی امید کم دیکھی جا رہی ہے امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیئیٹ پریس نے سرخی لگائی ہے کہ بلنکن امریکہ اور چین کے بڑھتے ہوئے دناہوں کو تھنڈا کرنے کے لیے اتوار کو اعلیٰ سفارتی میشن پر بیجنگ پہنچے ہیں کسی اعلیٰ تریڈ امریکی اہددار کا پانچ سال میں چین کا یہ پہلا دورہ ہوگا اور صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بلنکن چین کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین امریکی اہلکار ہیں اس دورے کے جران امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن چینی ہم منصب اعلیٰ سفارت کار سمیت ممکنہ طور پر صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے یہ دورہ فروی میں اس وقت ملت بھی کر دیا گیا تھا جب امریکہ پر تہتے ایک چینی نگرانی کے وہ بارے کو مار گرائیا گیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب نے تہران میں اپنا سفارت خانہ جلد کھولنے کا اعلان کر دیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایران کا دورہ کیا اور ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی دونوں ممالک نے خلیجی آلاکوں میں میری ٹائم سیکیورٹی بڑھانے پر زور دیا اور کہا تمام آلاکے ممالک کے درمیان تعاون کو فروح دیا جانا چاہیے تو یقینی بنانا چاہیے کہ خطہ بڑے بیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک ہوگا اس کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی آہم ملاقات کی جس میں انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان ایرانی صدر کے دورے کے منتظر ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل سمیت مسلمانوں کے دشمن ایران اور سعودی تعلقات سے ناک ہوئی ہیں واضح ہے کہ حالیہ عرصے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان یہ تیسری ملاقات ہے اور سعودی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ایران ہے ایران نے چھ جون کو سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ اور جدہ میں کونسل خانہ دوبارہ کھولا ہے سعودی عرب اور ایران کے کشیدہ تعلقات چین کی معاملہ سے مارچ میں دوبارہ بحال ہوئے ہیں ایران میں سعودی سفارت خانہ پر حملے کے بعد دونوں ممالک تعلقات دوہزار سولہ سے ختم ہو گئے تھے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں افریقی ممالک سربرہان نے یوکرینی صدر ولادی میر زلینسکی سے دارالحکومت کیف میں ملاقات کی اور روس سے امن مذاقرات کی اپیل کی جس سے زلینسکی نے تھکرا دیا عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افریقی سربرہان نے کیف میں یوکرینی صدر سے روس کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تاہم یوکرین کی رہنماؤں نے اس وقت تک امن مذاقرات کو مستر کر دیا جب تک کہ روس مقبوضہ علاقے سے اپنی فوجیں نہیں نکالتا زلینسکی نے افریقی سربرہان سے روس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا جبکہ جنوبی افریقہ کے صدر نے دونوں متحارب ممالکی طرف سے لڑائی میں کمی قیدیوں کے تبادلے یوکرین سے لیے گئے بچوں کی واپسی اور عالمی منڈیوں میں انہاج اور خاد کی آزاد آنا روحانی کے لیے منصوبہ پیش کیا افریقی سربرہان کے ساتھ اپنی مشترکہ نیوز کانفرس کے اختتام پر زلینسکی نے کہا کہ وہ ان سربرہان کے روڈ میپ کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں کیونکہ یہ افریقی لیڈران اب روسی صدر بلادی میپیوڈل سے ملاقات کریں گے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں یونانی عوام تارکین وطن مخالف پولیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یونان میں ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے سانہے کے بعد احتجاج کرنے والے مظاہرین نے کہا کہ یونانی حکام نے تارکین اور پناہگزینوں کو بچانے کے اقدامات نہیں کیے یونان کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ کشتی سانہا یورپی یونین کی جانے بچانے کی ترجیحی پولیسی کے فروغ کی ناکامی ہے رپورٹس کے مطابق تارکین وطن کو لانے کا انتظام کرنے والے نو افراد کو یونان میں گرفتار پر لیا گیا ہے حصہ انہے سے متعلق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس میں اب تک ایک سو چار افراد کو بچایا جا سکا ہے جبکہ اٹھتر لاشے نکالی جا چکی ہیں اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مطابق تارکین وطن کے دوبنے والی کشتی میں چار سو سے ساسو پچاس افراد سوار تھے واضح رہے کہ لیویا کے ساحلی شہر تبروک سے اٹلی جانے والی کشتی میں اطلاعات کے مطابق ساسو پچاس سے زائد بھی شامل تھی خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان میں تنازع کے دوران فریکین نے بہتر گھنٹے کی نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مشترکہ سعودی امریکی بیان میں گزشتہ شام اعلان کیا گیا تھا کہ سوڈان میں تنازع کے دونوں فریکین نے مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح چھ بجے سے شروع ہو کر بہتر گھنٹے کی نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے بیان میں دونوں فریکین نے اتفاق کیا ہے کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران وہ نکل و حرکت اور جنگی تیاروں یا ڈرونز کے استعمال تو بھانے سے بمباری سے گریز کریں گے اپنی پوزیشنز کو مضبوط کرنے اور دوبارہ فوجیوں کی فراہمی سے بھی گریز کیا جائے گا اس عرصہ میں پورے سوڈان میں نکل و حرکت کی آزادی اور انسانی امداد کی ترسیل کی اجازت دی جاتی رہے گی سوڈانی وزیر صحت کے مطابق سوڈان میں اپریل کے وسط میں شروع ہونے والے تنازع کے بعد سے اب تک تین ہزار سے زائد افراد حلاق اور چھ ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی خلاباز کا عامیاب میشن کے بعد ریاض پہنچ گئے سعودی خلاباز نورد علی الکرنی اور ریانہ برناوی کا عامیاب خلائے میشن کی تکمیل کے بعد امریکہ سے ریاض پہنچ گئے گئر ملکی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق سعودی خلاباز ریانہ برناوی اور علی الکرنی مریم فردوس اور علی الغامدی السعودیہ کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایرپورٹ پہنچنے پر سعودی خلاباز ایجنسی کے اخددار اور ریاستی شخصیات نے ان کا استقبال کیا السعودیہ کے پائلٹ نے خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سعودی حوام کو خوشیاں دی اور اب ہم وطن عزیز واپسی تیل کے لیے آدائیگی چینی کرنسی میں کی دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان سے مال کے بدلے مال کے معاہدے پر بھی بارچیت ہوئی ہے یاد رہے روسی خام تیل کی پہلی کھیب پاکستان پہنچ چکی ہے جبکہ دوسری کھیب آئندہ چند دنوں میں پاکستان پہنچنے کی توقع چند روز قبل وزیر مملکت مصدق ملک نے تصدیق کی تھی کہ روسی خام تیل کی خریداری کے لیے آدائیگی چینی کرنسی میں کی گئی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اکھرار کی گا اللہ حنیقی بعد